اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین سپریم کورٹ کی طرف سے دیا جانے والا الٹی میٹم ختم ہو گیا ہے اور اب الٹی گنتی شروع ہو گی ہے بہت صورتحال بڑی خوفناک ہوتی جاری ہے الیکشن کمیشن کے لیے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی اور موجودہ حکومت کے لیے بھی قبر ایک ہے اور مردے تین ہیں اور ان تین مردوں میں سے کسی ایک نے تو اس قبر کے اندر جانا ہی جانا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آٹھ ججز کی اوپر یہ جو آخری وار ہے یہ کامیاب ہو جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کو مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی اور جن لوگوں کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا اب ان کی بنیاد کی اوپر حکومت کو کچھ مخصوص سیٹیں دے کر آئینی ترمیم کی راہ ہموار کر لی جائے گی لیکن ان کے لیے بہت بری خبر ہے ان کے لیے بہت افسوسناک خبر ہے بلکہ بہت پریشان کن خبر ہے ناظرین کھیل یہ تھا کہ آج تاریخ تھی آج ڈیڈ لائن تھی الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہوا تھا کہ آپ نے پندرہ ورکنگ ڈیز کے اندر ہر صورت میں پاکستان طریقہ انصاف کے وہ امیدوار جن کو آپ نے آزاد امیدوار ڈیکلئر کیا ہوا ہے وہ اگر اپنا بیان حلفی اپنا افیڈیوٹ جمع کرواتے ہیں تو آپ ان کی پارٹی کے ساتھ وابستگی کو الیکشن کمیشن کی ویب سائیڈ کے اوپر اپلوڈ کریں گے اور اسی تناسب کے حساب سے آپ پاکستان طریقہ انصاف کو مخصوص سیٹیں دیں گے جس دن یہ ڈیڈ لائن انڈ ہوئی اسی دن حکومت نے شرارت کی حکومت کا بیک پلین یہ تھا کہ حکومت نے ایک ایک لایا اور ایک کونسا تھا الیکشن ترمیمی دوہزار چوبیس اس میں مزید ترمیم کی گئی پہلے اس کو پارلیمنٹ کے اندر لائے گیا اور اس کے بعد اس کو لائے گیا سینٹ کے اندر اور بالاخر سینٹ سے پارلیمنٹ سے اس کو منظور کروا لیا گیا اب آگے کیا ہو رہا ہے آگے یہ ہو رہا ہے کہ کل جب صدر صاحب اس کی اوپر دستخط کر دیں گے اور بل فائنل ایتھارٹی بن جائے گا تو اس کیوں جواز بنا کر سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن ایک جواب جمع کروائے گا کہ بھائی ہمارے سامنے تو ایک بہت بڑی رکاوٹ آگئی تھی ہم آپ کے فیصلے کی اوپر عمل درامر نہیں کر سکتے تھے چونکہ اب حکومت نے ایک نیا ایک لائے اور اس ایک کی روح سے چونکہ باکستان تیرے کے انصاف الیکشن کے اندر موجود نہیں تھی چونکہ سنی اتحاد کونسل جو تھی اس نے کیا کچھ مخصوص سیٹوں کی فیرس جمع نہیں کروائی ہوئی تھی لہٰذا اب انہوں نے یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کے سامنے جا کر کہ جی جماعت کو کوئی سیٹ نہیں ملی تو اس کو مخصوص سیٹیں نہیں دی جا سکتی اب انہوں نے جو ایکٹ بنایا ہوئے بنیادی طور پر یہ بالکل سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے بنایا ہوئے اور الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو اور اس حکومت کو ریسکیو کرنے کے لیے ان تمام پیرامیٹر کو مدن نظر رکھ کے بنایا گیا کہ جہاں پہ پاکستان تیرے کے انصاف کو انہوں نے پھسانا ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو شخص تین دن کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہوا تو وہ کسی اور جماعت کے اندر نہیں جا سکتا یعنی کہ اب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کے کئی ماہ بعد آ جائے اور آج سپریم کورٹ کی ججز کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر کسی سیاسی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں تو لہٰذا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا یہ صرف تین دن کا وقفہ ہوتا ہے یا تین دن ہی آپ انتظار کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی رکن پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کرواتا تو آزاد امیدوار تصفر ہوگا اور وہی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشتی میں جیسے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر نہیں کرنا بلکہ ان کو تحریک انصاف کا ہی سمجھنا ہے اور اب اس کو کاؤنٹر کیا گیا گیم یہ ہے بلکہ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر اب سے کچھ گھنٹوں بعد جیسے دن شروع ہوگا تو ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ انعقاد اس کا رکھا گیا اور اس میٹنگ کے اندر دوبارہ سے اس بل کو جواز بنا کر نئی ڈسکیشن کی جائے گی یعنی کہ اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے سامنے جا کر کہے گا کہ چونکہ ہمارے رستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے یہ بل آگیا ہے تو لہٰذا ہم آپ کا فیصلہ منوان تسلیم کرنے سے کاثر ہیں اچھا یہاں پہ یہ بھی سمجھئے گا کہ گیم کیا ہے اس وقت حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے صرف نو سیٹیں چاہیے ایک دو سو اٹھارہ انی سیٹیں ان کو چاہیے ٹوٹل اور جو کہ ان کے پاس دو سو آٹھ یا دس ان کے پاس ہیں اور نو سیٹیں ان کو چاہیے آئینی ترمیم کے لیے اور ان نو سیٹوں کے لیے انہوں نے آدھا فیصلہ تو سپریم کورٹ کا مان لیا کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو تھرٹی نائن امیدوار تھے ان کو تحریک انصاف کی وابستگی کے ساتھ ظاہر بھی کر دیا لیکن جہاں پہ گیم پھستنی ہے ان نو لوگوں کو نہیں دینا چونکہ وہ ایکسٹینشن کا مسئلہ پڑ جائے گا آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی تو حکومت کا سارا بزنس برباد ہو جائے گا تو کھیل سارا نو ایمین ایز کا ہے اب یہ نو ایمین ایز کا کھیل آٹھ ججز کے سامنے گھوم رہے ہیں اب الیکشن کمیشن نے تو بڑی افٹ کی بلکہ آخری افٹ تھی لیکن یہ وار ان کا ناکام ہو گیا یہ وار اس لیے ناکام ہوا ہے تین چار چیزیں بہت بڑی جو بہت بڑے بلنڈر ہیں جن کو سپریم کورٹ کبھی بھی ٹولریٹ نہیں کر سکتی یہاں پہ میں آپ کو ایک ایک ایزمپل دوں گا آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کے خلاف ادم اعتماد ہوئی اور عمران خان صاحب نے اس وقت اسمبلیاں تحلیل کر دی ایک آسم سوری کی ایک رولنگ آئی اور اس رولنگ کو پھر سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا اور ایک بڑا زبردست دفاع کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کی طرف سے اس وقت لیکن سوری ٹورن جرنل نے اس وقت بھی دو نمبری کی تھی عمران خان کے ساتھ اور اب اس وقت جو ایک آرگیومنٹ کیا جاتا تھا تحریک انصاف کی جانب سے کہ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی کسی بھی کاروائی کو استثناء حاصل ہے یہ آرٹیکل سکسٹی نائن کی پروٹیکشن حاصل ہے سپریم کورٹ کسی بھی کاروائی کے اندر انٹروین نہیں کر سکتی تو لہٰذا آپ اس معاملے میں نہ پڑھیں لیکن اس کے باوجود عمر عطا بنیال صاحب کی کورٹ تھی سپریم کورٹ نے انٹروین کیا ادم اعتماد کو بحال کیا اور اسمبلی کیوں دوبارہ سے بحال کر کے عمران خان صاحب کو دوبارہ کہا کے جائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کریں اس وقت تو وہ سب ہو گیا آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب بلکل واضح کلیر انٹینٹ آپ کی یہ ہے کہ آپ دو نمری کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس ایکٹ کو پاس کروا کے صدر صاحب سے بھی پاس کروا کے سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے آج اس وقت اگر سپریم کورٹ اندر گس سکتی تھی تو سپریم کورٹ آج بھی اندر گسے گی ایک تو ایکزمپل آپ کے سامنے آگئی دوسری بات یہاں پہ تمام ججز کو یہ بتائیں پاکستان کے بچے بچے کو یہ بتائیں کہ یہ سب کیا ہو رہے ہیں یہ کس کی امام پہ ہو رہے ہیں یہ سب کیوں ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس پوری حکومت کا مسئلہ ہے اس حکومت کی بقا کا سوال ہے یہ کہ منصور علی شاہ صاحب نہ آئیں اگر منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں تو کسی گارنٹی کے اوپر آئیں ادر وائز وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی اس لیے انہوں نے کیا ہے اب آگے کیا ہو رہا ہے یہ بار ناکام کیسے ہو گئے ایک ریزن تو میں نے آپ کو بتا دی کہ تحریک انصاف اس کو چیلنج کرے گی تحریک انصاف جب اس کو چیلنج کرے گی تو یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ میں بینچ کون بنائے گا سب سے بڑا سوال سب سے پہلے یہ آئے گا کہ بینچ بنانے والی کمیٹی میں تین ججز ہیں قاضی صاحب ہیں مونی بختر صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب ہیں ایک چھلی سے قاضی صاحب کو گزرنا ہوگا وہاں پہ قاضی صاحب اپنا فیوریٹ بینچ نہیں منا سکیں گے جتنے مرضی وہ اڑاک ججز لے کے آ جائیں وہاں پہ چونکہ دو ججز یہ جو اس کمیٹی کے اندر شامل ہیں وہ یہ فیصلہ لکھنے والے ججز میں پاکستان تحریک انصاف کو ان کا اس کا آئینی حق دینے والے ججز دو جہاں پہ یہ ہے پہلی بات تحریک انصاف اس ایکٹ کو چیلنج کرے گی سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا زبردست جنون بنچ بنے گا وہ بنچ اس کو اڑا دے گا ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کل آپ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اندر جائے اور جا کر ایک جواب دے کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہمارے سامنے تو یہ ایکٹا آ گیا تھا ہم تحریک انصاف کا ہم نے آدھا فیصلہ آپ کا مان لیا تھا آدھا ہم نہیں مان سکتے چونکہ ایکٹا آ گیا ہے تو لہٰذا ہم آپ کی ڈیٹیل ججمنٹ کا ویٹ کریں گے اور ڈیٹیل ججمنٹ جب آ جائے گی تو اس کے اوپر ہم دیکھ لیں گے اس کو ہم نے کیسے ریسپانڈ کرنا ہے لیکن یہاں پہ جو کھیل ہے وہ بڑا دلچسپ اس لیے ہو گیا شاید منصور علی شاہ صاحب رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں وہ بڑے بھرم والے اور بڑے وزہ دار آدمی ہیں وہ سبر کر جائیں گے وہ چپ کر جائیں گے وہ کاؤنٹر نہیں کریں گے جو کچھ ان کے ساتھ ابھی ہوا ان کو جس طرح سے کمیٹی سے نکالا یا کچھ اور لوگوں کو تبدیل کیا گیا میں نہیں سمجھتا تو اس چیز کو بھی شاید کمپرومائز کر جائیں گے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا ان کے آرڈر کے ساتھ ہو رہا ہے چونکہ آتھر جیج منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ اس چیز کو بھی ٹالڈریٹ کر سکتے ہیں دو جیج جیسے ہیں جو بلکل ٹالڈریٹ نہیں کریں گے ایک کا نام جسٹس اتر من اللہ ہے اور ایک کا نام جسٹس منی بختر ہے جسٹس منی بختر صاحب کسی صورت کوئی چیز کوئی لحاظ نہیں رکھتے نہ آتر من اللہ صاحب رکھیں گے اور وہ بلکل کلیر کٹ بتا دیں گے کہ بھائی کیا کیا ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس وقت یہ کیس جسٹس کی اوپر پہنچا ہے اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ اگر کسی جسٹس کو جاتا ہے تو اس کا نام آتر من اللہ ہے جنہوں نے بار بار جسٹس کو گھما گھما کر مجبور کیا کمرے عدالت کے اندر کے نہیں آپ یہ مانیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا آتر من اللہ صاحب کہتے تھے کہ کیوں کسی کو کمرے کے اندر بیٹھا وہاں تھی نظر نہیں آتا آتر من اللہ صاحب تھے جو بار بار یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم ریت میں سر نہیں چھپا سکتے تو اب یہ کھیل بھائی ان کے سپرد ہو گیا تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ آٹھ ججز کو نیچہ دکھا دیا جائے گا ایک ایکٹ لاکر اور زرداری صاحب کے دستخطوں سے ایکشنشن مل جائے گی قاضی صاحب کو تو یہ ان کی بھول ہے بھائی ججز یہ بلکل نہیں ہونے دے رہے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ